اللہ ہو 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 اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد ایک بائی سوال کرتے ہیں کہ میں انجینئر ہوں اور بطول انجینئر مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بلنگ تیار ہو رہی ہے اس میں ایسا مٹیریل استعمال کیا جائے جس سے بلنگ میں آگ نہ لگے اور اگر کبھی لگے بھی تو اس کا نقصان کم سے کم ہو جب مجھے ایسی بلنگوں کے لیے بلائی جاتا ہے تو ان میں کئی بلنگیں ایسی ہوتی ہیں جو بینک کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہیں اور کچھ بلنگیں ایسی ہوتی ہیں جو شراب خانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہیں تو کیا میں بطول انجینئر وہاں اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہوں تو گزارش یہ ہے کہ شراب اور سود کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے شراب پینا بھی کبیرہ گناہ سود لینا بھی کبیرہ گناہ ان دونوں سے دور رہنا مسلمان پہ واجب ہے لازمی ہے ضروری ہے اللہ رب العزت اشار فرماتے ہیں کہ سود لینے والے جہنمی ہیں جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ سورہ بکرہ کی آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے ایسے ہی شراب وعدے طور پر اسلام میں حرام ہے اس کے حلال ہونے کی کوئی گنجیش اور کوئی صورت نہیں ہے ان دو چیزوں میں تعاون کرنا بھی جرم ہے وہ تعاون کسی بھی شکل میں ہو اسی لیے آپ غور کریں کہ مسلم صرف کی حدیث میں نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابی یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے لانت کی ہے سود لینے والے پہ بھی سود دینے والے پہ بھی اور سودی معاملے کو تحریر کرنے والے پہ بھی اور سودی معاملے میں گواہ بننے والوں پہ بھی غور کیا جائے گواہ بننے والا سود نہیں لے گا سود نہیں دے گا سودی معاملہ تحریر کرنے والا سود نہیں لے گا سود نہیں دے گا لیکن اسے بھی مجرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ سودی معاملے میں وہ تعامل کر رہا ہے ایسے ہی نبی علیہ السلام نے شراب کے بارے میں بہت سخت وعید بیان کی ہے چنانچہ امام ترمدی وغیرہ رویت کرتے ہیں کہ آپ نے اس پہ بھی رانت کی ہے جو شراب پیتا ہے اور اس پہ بھی جو شراب تیار کرتا ہے اور اس پہ بھی جو شراب خرید کر کسی تک پہنچاتا ہے اس تک لے کر جاتا ہے اور اس پہ بھی جو شراب منگوا رہا ہے تو شراب بنانے والوں پہ شراب لے جانے والوں پہ شراب پینے والوں پہ شراب بیچنے والوں پہ سب پہ اپنے لنگ فرمائی ہے تو اس سے پتا چرا کہ شراب کے معاملے میں تعاون کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے تو کسی بینک کو جو کہ سودی بینک ہو اپنی بلنگ کرائے پہ دینا درست نہیں ہے شراب خانے کے لیے اپنی بلنگ کرائے پہ دینا درست نہیں ہے جو بلنگ سودی بینک کے لیے تیار ہو رہی ہو اسے تیار کرنا وہاں پہ کوئی دیوار بنانا وہاں پہ کسی بھی طرح حصہ لینا درست نہیں ہے ایسے ہی جس بلنگ نے شراب خانے کے طور پہ استعمال ہونا ہے اس بلنگ کے بنانے میں حصہ لینا کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طرح درست نہیں ہوگا ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے دور رہنا چاہیے ورنہ انسان ان کے گناہوں میں شریک ہو سکتا ہے جو وہاں پہ شراب پیتے رہیں گے جو وہاں پہ بینکنگ کا کام کریں گے بلکل ایسے ہی جیسے آپ کسی مسجد کے بنانے میں شریک ہوتے ہیں کسی بھی لحاظ سے آپ نے مسجد کے پلار خریدنے میں حصہ لیا یا وہاں پہ کوئی دیوار بنانے میں حصہ لیا وضو خانہ بنانے میں حصہ لیا ٹوائلٹ بنانے میں حصہ لیا کسی طرح کیا بھی آپ نے وہاں حصہ لیا ہے تو انشاءاللہ جب تک وہ چیز جو آپ نے تیار کی ہے وہ مسجد میں استعمال ہوتی رہے گی آپ کو سواب ملتا رہے گا تو یہی معاملہ شراب خانے کا ہے یہی معاملہ بینک کی بلنگ کا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَامَنُوا الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا الْإِثْمِ وَالْدُوَانِ کہ نیکی کے کام میں تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لئے بطول انجینئر ایسے بھائی کو اپنی یہ ڈیوٹی وہاں ادا کرنے سے انکار کر دینا چاہئے شراب خانے کے لئے بن رہی ہو وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ